امام سجدے سے بدل دیا جائے تو یہ یعنی امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ تقبیرات انتقال اس اعتبار سے کہے کہ وہ پہلے اپنا رکن ادا کرے اور پھر وہ کہے اور اگر وہ ساتھ ساتھ بھی کہہ رہے تو مقتدی کا کام یہ کہ وہ امام کے بعد ہی سر اٹھائے اور جتنے ارکان میں پوسچرز ہیں وہ امام کے بعد کرے بیچ میں جو پڑھنا ہے وہ تو آگے بیچے ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ آپ کئی بار پہلے تشہود ختم کر لیں گے امام کا ختم نہیں ہوا ہوگا اس کا مسئلہ نہیں پوسچرز جتنے ہیں یعنی رکو میں جانا رکو سے اٹھنا سجدہ کرنا سجدے سے اٹھنا یہ جتنے پوسچرز ہیں یہ آپ امام سے پہلے نہیں کر سکتے اور امام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تقبیرات اس حوالے سے کہے کہ وہ سر اٹھا لے اس کے بعد اللہ اکبر کہے تاکہ لوگ پیچھے پیچھ رہے اسی طرح سے آپ دیکھیں عمومن جنازے کی نماز کے دوران اتنی لمبی لمبی تقبیرات ہوتی ہیں اور عید کی کہ لوگ پیچھے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ لیتا ہے وہ کہہ رہے تھے ہیں اللہ اکبر وہ اب اتنا لمبا سانس دو گئی کہا نہیں ہو تو کوئی بچارہ شروع کر بیٹھے تو وہ تو پہلے ہی اللہ اکبر کہہ لیتا ہے اس میں یہ ہے کہ امام کو آپ بھر پہ پہنچنے دیں نا را کے اوپر آپ پھر اللہ اکبر کہیں عید میں بھی اور جنازہ میں بھی تاکہ آپ امام کے پیچھے پیچھے شمار ہو ٹھیک ہو گئے جی امام کو بھی جو ہے نا وہ اپنی ارکتیں صحیح کرنی چاہیے اس حوالے سے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم سجدے سے اس وقت تک یعنی ہم سجدے میں نہیں جاتے تھے ربنا لکالحمد یا ربنا ولکالحمد کہہ کے جب تک کہ نبی علیہ السلام کو سجدے میں پہنچا ہوا دیکھ نہیں لیتے تھے اتنا ڈیفرنس رکھتے تھے وہ تکبیرات کے انتقالات کے اندر ایک رکن سے دوسرے میں ٹرانسور ہوتے لگتے ہیں